اور اب اس وقت بڑی خبر راجتھاری ڈلی سے آ رہی ہے دراصل ڈلی میں پچھلے چوبیس گھنٹے میں کورونا کے پانچ ہزار چار سو اکیاسی نئے کیسز سامنے آئے ہیں جبکہ تین مریضوں پچھلے چوبیس گھنٹے میں موت ہوئی ڈلی میں جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے جو سنکرمندر ہے وہ بڑھ گیا ہے آٹھ دشملہ تین سات فیصدی فیلحال ڈلی میں کورونا کی پوزیٹیوٹی ریٹ پہنچ چکی ہے تو اپنا بہت خیال رکھئے ڈلی سرکار کی طرف سے آج مہتوپور فیستہ بھی لیا گیا ہے ڈلی میں ویکنڈ کرفیو لگانے کا بھی اعلام کیا گیا ہے شانیوار ربیوار ڈلی میں اب کرفیو رہے گا ساتھی جتنے سرکاری دفتر ہیں ان میں سب میں اسینشل سرویسز کے دفتروں کو چھوڑ کر ورک فرم ہوم لاغو کر دیا گیا ہے ہم فلال اور جانکاری کے لئے آپ کو سیدھے لے کر چلتے ہیں میرے ساتھ میرے ساہی ہوگی پرفل شباستہ رسپک موجود ہیں پرفل مطلب ڈلی پر خطرہ بڑھتا ہوا پوزیٹیوٹی ریٹ بڑھ کر آٹھ دشملہ تین سات فیصد لکھوں دیکھیں ڈلی میں لگاتار کورونا کے معاملے اور ڈلی میں جو پوزیٹیوٹی ریٹ ہے کورونا کی وہ لگاتار بڑھ رہی ہے کل تک 6.46 فیصدی تھی جو آٹھ بڑھ کر آٹھ دشملہ تین ساتھ فیصدی ہو گئی بہت تیزی سے کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اور اگر آپ لیکھیں تو پانچ ہزار چار سو کی زارہ معاملے جو ہیں ڈلی میں ریپورٹ میں تو لگاتار کورونا کے معاملے بڑھ رہے ہیں اسی لیے آج ڈلی میں جو ہے ڈی ڈی میں جو بیٹھا کوئی تھی اس میں بھی کڑے پیسے لے گئے ہیں جو پہل رہا ہے جس طرح سے پوزیٹیویٹی ریٹ آ رہی ہے اس کو روکا جا سکتے ہیں اس میں کوشش یہ کی جاری ہے کہ بھی کم سے کم رہے سرکو پہ اور اسی لیے ویکن لوگوں جیسی چیزوں کو بھی لائے گیا ہے تاکہ دلی سرکار کی طرف سے آج یہ کہا بھی گیا جب منیش سے سودیا پریس کانفرنس کرنے کے لیے آئے کہ گھبرانا نہیں ہے لیکن ماسک کو اپنا ہتھیار بنانا ہے اور بینا ضرورت کے گھر سے باہر نہیں نکلنا ABP News آپ کو رکھے آگے